جب آپ گھونگے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ساید آپ کے دیماغ میں گتسیل عدبت یا عباؤ نہیں جیسے سبد نہیں آتے ہیں ایک چپ چپے گودے کے بارے میں اتساہت ہونا مشکل ہے جو باستوں میں بہت دھیر دھیر چلتا ہے جب اتنے سارے ساندار جانور ہیں پرکت میں ایسے جیوں کی بھرمار ہیں جن میں حجیاں اور چہرے جیسی عدبت چیزیں ہیں لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر میں پائے جانے والے گھونگے کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستے ویڈیو گوستو کرتے ہیں کلسٹر ونگ اسنیل یا پیلے بھورے رنگ کا گھونگا آسٹریلیم پیائے جاتا ہے جب اسے پریسان کی جاتا ہے یا ادھر ادھر دھکیلہ جاتا ہے تو کلسٹر ونگ نیلی ہری روسنی کے ساتھ چمکنے لگتا ہے یا ایک طرح سے چور الارم کی طرح ہے حالانکہ کوئی بھی نیچی روپ سے نہیں جانتا ہی کی چمکنے سے کے حاصل ہوتا ہے کیا یا سکاریوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا ساید یا اس سکاری یا سکاریوں کو بھولا رہا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھلوڑ کر رہا ہوتا ہے یا یا کسی طرح کے گھونگے مارس کوچ کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے سموات کر رہا ہوتا ہے ویڈیان واسطہ میں نہیں جانتا کہ اس کا کھول کسی بھی مانو نیمیت سمگلی کی تلنا میں بہتہ طریقے سے پرکاس کو فیلاتا ہے کلاسٹر ونگ میں ایک پرکاس اچھ سرجن انگ ہوتا ہے اور کھول کا بکھراؤ پربہاؤ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کھول کا ہر حصہ روسن ہو جاتا ہے کسٹلیسہ نچنہ پرکاس کی چھوٹی کرن کو ایک بیکن میں بدل دیتی ہے ویڈیان اب اس پربہاؤ کو دہرانے کا طریقہ کھوج رہا ہے سید گھونگے کے لیے اب تک کا سب سے خراب نام ہے خاص طور پر سب سے عویسواسنی جیووں میں سے ایک کے لیے آپ کتنے جیووں کے نام بتا سکتے ہیں جن کے پاس لوہے کا کھول ہے کوئی نہیں کوئی بھی جیو اپنے چاروں اور دھاتو کا آوران نہیں بنا سکتا سیوائی اسکیلی جی کے کے سمود کی سطح سے لگ بگ 2400 میٹر ہائیڈر تھارمل ویٹ کے پاس رہنے والا اسکیلی فوٹ گریسٹو پراج اپنے آواز میں تیرنے والی بھاری دھاتووں کو اپنے کھول میں سمود کر لیتا ہے اس کا پریمان اس کے پر کلی تین پرچ جی جائن ہے جو عویسواسنی طاقتوں کا سامنا کرتا ہے اس کی سب سے باہری پرت آئرن سلفائز سے بنی ہوتی ہے بیچ کی پرت ایک پنچیلی سانک آوسیسک ہے ویڈیانکوں کا ماننا ہے کہ نہ کیول یا آئرن اسنیل ہے بلکہ کیکڑے کی کچھلنے والی پکڑ کا ویروض کر سکتا ہے جن میں کیکڑے کو واسطہ نسکان ہو سکتا ہے جو ستیم تھلجم کروسیا میں دنیا کی سب سے لمبی گرفہ پرالی ہے اور اس کا عدکان سے حصہ ابھی بھی اگ گیاتا ہے حالی میں سود کرتا ہوں نے نو سو میٹر سے تین ہزار میٹر بہو میں دنیا کا پہلا پاردرسی گھونگا پایا تھا جس کی کوئی آنکھ نہیں ہے جس کے کھول یا ماس میں کوئی رنگ دراؤ نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی روشنی نہیں ہے اس لئے اس چھوٹے سی جیو کو ان سوی فیسی سطحی ساپ سجا کی ضرورت نہیں ہے اس گھونگے کے مانکوں کے حساب سے یہ بہت دھیما ہے اور سطح میں عدکتہ کچھ سنٹی میٹر ہی چلتا ہے یہ زیادہ تر ویسے بھی ایک چکر میں گھومتا ہے لائیکین اور کوج پہ چلتا ہے حالانکہ سود کرتا ہوں کا ماننا ہے کہ وہ اس تندھاریوں پہ سوار ہو سکتا ہے یا گوپھاؤں کی جل نکاسی پرالی میں سواری کر سکے گھونگا سکاری سے کیسے بچتا ہے سنچپت اتر ہے کہ وہ نہیں بچتے گھونگے کے بارے میں ایک نیم ایسا بھی ہے کہ وہ سب اٹھ کر بھاگ سکتے ہیں گھونگے کے پاس یا تو اپنے کھول میں دبک دبک کر رہنے اور اچھے کی امید کرنے یا مر جانے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ آسٹیلیا میں گریٹ بیریر ریلپ میں رہنے والے آتیسہ کری یا ہامپ بینڈ سنکھ گھونگا نہ ہو جب تک مصیبت نہیں آتی ہاپ بینڈ سنکھ کود کر بھاگ جاتا ہے ان کے پاس گھٹنے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ بلگم سے لدے چھا پہر آگے بڑھاتے ہیں اور سرچت آسٹھان پر چھلنگ لگاتے ہیں وہ گھا تک ویسے لے سنکھ گھونگے دوارہ سکار کی جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں جب انہیں اپنے کچک دسمن کی گند کا احساس ہوتا ہے تو تو وہ پاگلوں کی طرح چھلنگ لگانا سکر دیتے ہیں وہ تیجی سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ہوتا ہے مجھے اچھے ویڈیو کو لائک کریں چینل سسکرائب کریں بھگلے بیل آکن جو بس کر دیں تو مجھے تینے ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے مجھے تینے ویڈیو کے ساتھ